ہالی ووڈ سیلوہ سکرین پریزنٹنگ گارڈ سپزل اس کہانے کی شروعات میں سترہ سال کی لڑکی ساکارہ کو دکھایا جاتا ہے جس نے میوگن نام کی ایک بہت بڑی مشین کو بنایا ہے یہ انفینیٹی شیپ پارٹیکل ایکسلریٹر مشین ہے یہ پارٹیکل کو ایکسلریٹ کر کے میگنٹک فیل بنا سکتی ہے اور اس مشین کے اندر اتنی شکتی ہے کہ یہ پورے کی پورے ایک الگ یونیورس کو بنا سکتی ہے لیکن ساکارہ نے اس مشین کو ایک الگ نئی یونیورس بنانے کے لیے نہیں بنایا بلکہ اس لیے بنایا ہے تاکہ ویگینک میٹر اور انٹی میٹر کے بارے میں جان سکے وہی ہمیں جیک نام کے ایک لڑکے کو دکھایا جاتا ہے جسے گٹار بجانے کا بہت شاک ہے وہ ایک موٹل میں کام کرتا ہے اس کا ایک بھائی بھی ہے جو کی جڑوہ ہے جو ہو بہو اسی کی طرح دیکھتا ہے وہ جیک سے کہتا ہے کہ میں کس دنوں کے لیے اپنی گل فرین کے ساتھ باہر جا رہا ہوں لیکن میں اپنے کالج کو مس نہیں کر سکتا کیا تم میرے بدلے کالج جا سکتے ہو وہ جانتا ہے کہ جیک اگر اس کے بدلے کالج گیا تو کوئی بھی اسے پہچان نہیں پائے گا کیونکہ ان دونوں میں بہت زیادہ سیمیلیریٹیز ہوتی ہیں یہ ہو بہو ایک جیسے دیکھتے ہیں لیکن جیک یہ سن کر گھبرا جاتا ہے کیونکہ اس کا بھائی فیزکس کا سٹوڈنٹ ہے اور جیک کبھی کالج نہیں گیا لیکن پھر بھی وہ اپنے بھائی کے بدلے کالج جانے کو تیار ہو جاتا ہے اگلے دن جیک فیزکس کی کلاس میں ہوتا ہے جہاں پر اس کا بالکل من نہیں لگ رہا ہوتا کیونکہ وہ فیزکس کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتا اور جب وہاں پر بور ہو رہا ہوتا ہے ابھی وہ دیکھتا ہے کہ کلاس میں ایک بھوڑا آدمی بیٹھا ہے جو بہت انٹرس سے سبھی لیکچرز کو سن رہا ہے کلاس کے بعد وہ اس بھوڑے آدمی سے ملتا ہے جو جیک کو بتاتا ہے کہ انسان اگر چاہے تو اپنا خود کا یونیورس بنا سکتا ہے اور اگر انسان ایسا کرنے میں کامیاب ہوا تو اس دنیا سے ایشور کا استدتو ہمیشہ اکلے ختم ہو جائے گا کیونکہ تب بھی ثابت ہو جائے گا کہ اس یونیورس کو جس میں ہم رہتے ہیں کسی ایشور نے نہیں بنایا حالانکہ جیک اس آدمی کی باتیں سنتو رہا ہوتا ہے لیکن اس کی سمجھ میں کچھ بھی نہیں آ رہا ہوتا اور نہیں اسے سائنس میں فیزکس میں کوئی انٹرسٹ ہوتا ہے اور اب جیک کو اس کی ٹیچر بلاتی ہے اور اسے بتاتی ہے کہ ساکارہ نے کالج آنا بند کر دیا وہ بہت بلینڈ سٹوڈنٹ ہے ساتھی وہ ہمیشہ اکیلی رہتی ہے اس کا کالج آنا بہت ضروری ہے اگر وہ کالج نہیں آئی تو گریجویشن کبھی نہیں کر پائے گی میں اس کے گھر جا کر اسے سمجھانا ہوگا تاکہ وہ دوبارہ کالج آئے جیک یہاں پر فز جاتا ہے کیونکہ اب اسے ساکارہ کے گھر جانا ہوگا جسے وہ جانتا بھی نہیں اس کا بھائی ساکارہ کو جانتا ہے اور تب ہی جیک کے بھائی کی کال آتی ہے جو کہ بہت پریشان ہوتا وہ بتاتا ہے کہ جس لڑکی کے ساتھ میں گھومنے جانے والا تھا اس نے مجھے دھوکا دیا وہ کسی اور کے ساتھ چلی گئی اس لئے میں بہت زیادہ ڈسٹرب ہوں میں اپنے مائن کو فریش کرنے کے لئے ہندوستان گھومنے جا رہا ہوں ہمیشہ سے میرا ہندوستان گھومنے کا سپنا تھا تمہیں میرے بدلے ریگولر کالج جانا ہوگا اور اب جیک یہاں پر فز جاتا ہے وہ ساکارہ سے ملنے اس کے گھر جاتا ہے جہاں ساکارہ ہمیشہ اکیلی بیٹھی رہتی ہے کیونکہ جب اس نے میوگر مشین کو بنایا تھا تو سب نے اس کی بہت تعریف کی تھی اسے جینئس کا تھا لیکن اس مشین نے اچھے سے کام نہیں کیا جس کے بعد اس کا دل ٹوٹ گیا اسی لئے اس نے کالج بھی آنا بند کر دیا اور اب جیک اس کے پاس آتا ہے لیکن جلدی ہو جیک کی بات اسے سمجھ جاتی ہے کہ وہ سائنس کا فیزکس کا سٹوڈنٹ نہیں ہے جیک اسے یقین دلانے کی کوشش کرتا ہے کہ وہی فیزکس کا سٹوڈنٹ ہے لیکن جب ساکارہ اس سے سوال پوچھتی ہے تو وہ ان کا صحیح جواب نہیں دے پاتا فائنلی ساکارہ اس سے پوچھتی ہے کہ کالج میں سائنس کے پروجیکٹ لے سب کو ایک ایک ٹاپک دیا گیا ہے تم نے کونسا ٹاپک چنا ہے اسے کچھ بھی سمجھ نہیں آتا اسی لئے وہ اسی بڑے آدمی کی بات بتا دیتا ہے کہ ہمیں ایک الگ یونیورس کو بنانا چاہیے ساکارہ کہتی ہے کہ تم سچ میں ایک بے اوکوف ہو اور اسے گھر سے نکال دیتی ہے اگلے دن جیک کو ایک بار پھر سے اپنے بھائی کے کالج جانا پڑتا ہے جہاں پر ٹیچر سب سٹوڈنٹ سے پوچھتے کہ تمہارا کیا ٹاپک ہے اور یہاں پر جیک ایک بار پھر سے بھی بتاتا ہے کہ ہمیں ایک الگ یونیورس کو بنانا چاہیے اس کی بات سے کوئی بھی سہمت نہیں ہوتا اور تب ہی وہاں پر ساکارہ آ جاتی ہے وہ کہتی ہے کہ میں جیک کی بات سے سہمت ہوں میں اس کے ساتھ اس پروجیکٹ پر کام کروں گی یہاں پر ان کی کلاس کا ٹاپر بھی ہوتا ہے وہ کہتا ہے لیکن ہم الگ یونیورس کیسے بنائیں گے وہ بتاتی ہے کہ جو مشین میں نے بنائی تھی جس کا نام میوگن ہے اس سے ہم الیکٹرون اور پروٹون کو لائٹ کی سپیڈ سے ٹرائول کروا سکتے ہیں اور جب الیکٹرون اور پروٹون لائٹ کی سپیڈ سے ٹرائول کر رہے ہوں گے تب ہی ہم انہیں آپس میں ٹکرائیں گے جس سے ایک بہت بڑا دھماکہ ہوگا اور اس دھماکے سے ایک الگ یونیورس بن جائے گا جیسے کی بگ بینگ تھیوری سے ہمارا یونیورس بنا تھا دلاصل بگ بینگ تھیوری کیسی تھیوری ہے جس میں ہمیں بتایا جاتا ہے کہ پہلے پورا یونیورس ایک بندو کے سمان تھا جس میں ایک دھماکہ ہوا اور اس دھماکے کے بعد اربو کھربو گیلیکسیز پلینٹ سٹار سب کچھ بن گیا اور یہ اسی تھیوری کے حساب سے اب ایک نئی یونیورس کو بنانا چاہتے ہیں اور جو ٹاپر لڑکا ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ اگر تم اپنے ایکسپیریمنٹ میں اپنے کام میں کامیاب بھی ہو گئے تب بھی یہ ہماری دنیا کے لئے خطرہ ہے کیونکہ اگر ہم نے ایک نئی یونیورس کو بنایا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم پرانے یونیورس کو کھو دیں گے جس سے انسانوں کا اور ہر ایک چیز کا استطیق تو ہمیشہ کے لئے ختم ہو جائے گا اور ساکارہ سب کو سمجھاتی ہے کہ ہم اسے صرف ٹیسٹ کریں گے یہاں پر ساکارہ کا ساتھ کوئی بھی نہیں دینا چاہتا اسی لئے سب سٹوڈنٹس یہاں سے چلے جاتے ہیں صرف جیک یہاں پر بستا ہے اور اب جیک اور ساکارہ کو اس پروجیکٹ پر کام کرنا ہوگا علاقی جیک کو فیزکس کا پی بھی نہیں پتا لیکن اب وہ فرس چکا ہے اگلے دن جب وہ ساکارہ کے گھر جاتا ہے تو ساکارہ اسے فیزکس کے بارے میں بتاتی ہے لیکن جیک کو کچھ سمجھ نہیں آرہا ہوتا پر وہ اسے اچھی سے سمجھاتی ہے ساتھی اسے بیگ بینگ تھیوری کے بارے میں بھی بتاتی ہے کہ کس طرح سے ہماری دنیا ہمارا یونیورس بنا تھا جیک کو ساکارہ کی کچھ کچھ باتیں سمجھ میں آ جاتی ہے وہ پوری رات پڑھتا ہے کیونکہ اگلے دن اسے ٹیچر اور سبھی سٹوڈنٹس کے سامنے پریزنٹیشن دینی ہوگی اور جب وہ اگلے دن پریزنٹیشن دیتا ہے تو بہت زیادہ گھبرائے وہ ہوتا ہے لیکن پھر بھی وہ اچھی پریزنٹیشن دیتا ہے جیک کو یہاں پر یہ بھی پتا چلتا ہے کہ ساکارہ کے لیے کیوں رہتی وہ کسی سے بات کیوں نہیں کرتی کیونکہ اس نے میوگن نام کی ایک بہت بڑی مشین بنائی تھی جس کے لئے اسے دنیا نے شروع میں تو اپریشیٹ کیا لیکن بعد میں اسے اپریشیٹ نہیں کیا گیا اس کے عوشکار کے اوپر کئی سارے سوال اٹھائے گئے اور اسی بات سے فرسٹریٹ ہو کر اس نے دنیا سے پوری طرح سے ناتا توڑ دیا اور اب ساکارہ یہاں پر سب ہی سٹوڈنٹ کو اپنی میوگن مشین دکھانے کے لئے لاتی ہے جہاں پر ایک لڑکا اس کا ویڈیو بنا رہا ہوتا ہے جسے جیک دیکھ لیتا ہے لیکن وہ اس پر دھیان نہیں دیتا اگلے دن ساکارہ جیک کے پاس جاتے اور اسے کہتی ہے کہ ہمیں ایک ایسی ویڈیو کی ضرورت ہے جو بہت زیادہ وائرل ہو جائے اس میں ہم وائرس ڈال دیں گے جس سے اس دنیا میں جو بھی اس ویڈیو کو دیکھے گا ہم اس کی سٹوریج کو یوز کر سکتے ہیں کیونکہ ہمارا جو ایکسپیریمنٹ ہے اس میں ہمیں بہت زیادہ سٹوریج کی ضرورت ہے لیکن انہیں نہیں پتا کہ یہ اس طرح کے ویڈیو کو کہاں سے لائیں گے یہ ویڈیو کو ڈھونڈنے کی کوشش بھی کرتے ہیں لیکن انہیں کامیابی نہیں ملتی وہاں جیک کے بھائی کو اب تک واپس آ جانا چاہیے تھا لیکن ہندوستان میں اس کا پاسپورٹ کہیں کھو جاتا ہے جس وجہ سے وہاں پر فس چکا ہے اور یہاں پر جیک فسا ہوا ہے اب جہاں پر جیک اور ساکارہ ایسے ویڈیو کو ڈھونڈ رہے ہیں جو وائرل ہو سکے اسی رات کو ساکارہ کا ایک ویڈیو وائرل ہو جاتا ہے جس میں وہ کپڑے بدل رہی ہوتی ہے یہ دیکھنے کے بعد جیک کو بہت گصہ آتا ہے اسے یاد آتا ہے کہ کیسے میوگن کے اندر ایک لڑکا اس کا ویڈیو بنا رہا تھا اسے پورا یقین ہے کہ یہ اسی لڑکے کا کام ہے اسی لئے اس کے پاس جاتا اور اسے مارنا شروع کر دیتا ہے پر وہاں پر اس کے اور بھی ساتھی ہوتے ہیں جو سب مل کر جیک کو بہت بری طرح سے مارتے ہیں اس کے بعد جیک ساکارہ سے ملنے جاتا ہے یہاں اسے بتاتا ہے کہ تمہارا ویڈیو وائرل ہو گیا ساکارہ کو اس بارے میں پہلے سے پتا تھا اسے اس بار سے کوئی فرق نہیں پڑتا بلکہ اسی ویڈیو کی مدد سے اس نے وائرس ڈال دیا ہوتا ہے جو کہ بہت سارے لوگوں کے کمپیوٹر پر موبائل پر اب جا چکا ہے جس کی مدد سے ابھی ان سبی لوگوں کی سٹوریج کو یوز کر سکتے ہیں جنہوں نے اس ویڈیو پر کلک کیا ہوگا ساکارہ جیک سے کہتی ہے کہ میری دنیا یہی کمرہ ہے مجھے بھار کی دنیا سے کوئی لینا دینا نہیں ہے اسی لئے میرا ویڈیو وائرل ہوتا بھی ہے تو اس سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا میں بھار کی دنیا سے کوئی رشتہ نہیں رکھنا چاہتی جیک اسے سمجھاتا ہے کہ دنیا کمرہ نہیں ہے دنیا بہت بڑی ہے سائنس سے ہٹ کر بھی دنیا میں بہت کچھ ہے لیکن ساکارہ اس کی باتوں سے ایریٹیٹ ہو جاتی ہے اور اسے وہاں سے نکال دیتی ہے اس کے بعد جیک اس کسان پریوار کے گھر جاتا ہے جن کے کھیتوں میں وہ ان کی مدد کرتا ہے ان کے ساتھ کام کرتا ہے انہیں نیوز سے پتا چلتا ہے کہ ایک بہت بڑا طوفان آنے والا ہے جس سے سب کے سب پریشان ہو جاتے کیونکہ اگر بہت بڑا طوفان آیا تو ان کے کھیت پوری طرح سے تباہ ہو جائیں گے جیک ایک بار پھر سے ساکارہ کے پاس جاتا ہے یہ دیکھنے کے لئے کی اس کا موٹ ٹھیک ہوا یا نہیں لیکن وہ اس کے لئے دروازہ نہیں کھولتی اسی لئے جیک دروازہ توڑ کر اندر چلا جاتا ہے جہاں پر وہ دیکھتا ہے کہ ساکارہ اپنے پروجیکٹ پر کام شروع کر چکی ہے اور اس بار وہ اصلی کا یونیورس بنانا چاہتی ہے جیک اسے سمجھاتا ہے کہ تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے اس سے ہمارا استعداد تو ہماری دنیا ختم ہو جائے گی لیکن اسے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا جیک یہاں سے چلا جاتا ہے اور اب جب کیوں ایکسپیرمنٹ شروع کر چکی ہے تو میوگن مشین اپنے آپ پہ شروع ہو جاتی ہے جس سے پورے شہر کی لائٹ چلی جاتی ہے میوگن کے اندر جتنے بھی لوگ کام کرتے ہیں وہ دیکھ کر حیران ہوتے ہیں کہ میوگن اپنے آپ پہ سٹارٹ ہو گئی سب میوگن کو آف کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن آف نہیں کر پاتے کیونکہ وہ ریورس سائیکل میں چل رہی ہوتی ہے سب یہاں بہت پریشان ہوتے ہیں اور تب ہی آفیس میں فیکس آتا ہے جو کی جیک نے بھیجا ہوتا ہے جس میں لکھا ہوتا ہے کہ یہاں پر جو کچھ ہو رہا ہے وہ سب ساکارہ کر رہی ہے اور اس کا جو ٹاپر لڑکا ہوتا ہے اسے پتا چلتا ہے تو وہ بہت پریشان ہو جاتا ہے کیونکہ وہ نہیں چاہتا کہ ایشور نے جو دنیا بنائی ہے وہ ختم ہو ساتھی ہمیں یہاں یہ بھی پتا چلتا ہے کہ ساکارہ کا جو ویڈیو وائرل ہوا تھا وہ اسی ٹاپر نے کروایا تھا تاکہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد وہ ڈپریشن میں چلی جائے اور اپنے پروچیکٹ پر کام کرنا بند کر دے لیکن ساکارہ نے بالکل الٹا کیا اس نے اسی ویڈیو کی مدد سے سب کی کمپیوٹر موبائل میں وائرس ڈال دیا جس سے وہ ان کی سٹوریج کو یوز کر رہی ہے اور اب ساکارہ کے پاس جا کر اسے سب کچھ بند کرنے کے لئے کہنا چاہتا ہے لیکن وہ اسے نہیں ملتی ساتھی جیک بھی اسے ڈھونڈ رہا ہوتا ہے لیکن وہ اسے کئی نہیں ملتی پر کسی طرح سے جیک اسے ڈھونڈ لیتا ہے جیک کیونکہ گٹار بجانے کا شوقین ہے گانا گانے کا شوقین ہے اسی لئے ساکارہ جو کی پوری طرح سے فرسٹیٹڈ ہوتی ہے وہ اس کے سامنے گٹار بجا کر گانا گانا شروع کرتا ہے اور جیک اپنے گانے کے بول میں وہی ساری باتیں بولتا ہے جو اس نے ساکارہ کے لئے آس تک فیل کی ہوتی ہے جو ساکارہ کی سچائی ہوتی ہے یہ سب باتیں جاننے کے بعد سننے کے بعد ساکارہ بہت زیادہ ایموشنل ہو جاتی ہے کیونکہ آس تک کسی نے اس کے بارے میں اتنی اچھے باتیں نہیں کی تھی اور اسے احساس ہوتا ہے کہ جو بھی وہ کر رہی ہے وہ پوری طرح سے غلط ہے اسی لئے میوگن کو آف کر دیتی ہے اسے اپنی غلطی کا احساس ہے اسی لئے اوپر سے کودنا چاہتی ہے لیکن جیک اسے کہتا ہے کہ ایک دن تم نے مجھ سے کہا تھا کہ میں اپنے موٹل کی خاص ڈش تمہارے لئے لے کر آؤں ہمارا موٹل جل چکا ہے لیکن وہ ڈش میں نے اپنے ہاتھوں سے تمہارے لئے بنائی ہے اور اس ڈش کو لے کر وہ اس کی طرف بڑھتا ہے ساکارہ بھی اوپر سے کودنے کا پلان کینسل کر دیتی لیکن تب ہی اس کا ہاتھ سلپ ہو جاتا ہے وہ ریلنگ سے لٹک جاتی ہے اور کسی طرح سے جیک اسے اوپر کھینچ لیتا ہے ساکارہ نے جو کچھ الیگلی کیا تھا اس کے لئے اسے کچھ دنوں کی جیل ہوتی ہے وہیں جیک کا بھائی بھی گھر واپس آ چکا ہے یعنی ہندوستان جہاں پر وہ گھومنے کیا تھا وہاں سے اب وہ اپنے دیش آ گیا ہے وہیں جیک اپنا خود کا موٹل شروع کرتا اور ایک دن جب وہاں پر کام کر رہا ہوتا ہے تب ہی وہاں پر ساکارہ آتی ہے جو کہ اب جیل سے چھوٹ چکی ہے اس کا دل دماغ پوری طرح سے بدل چکا ہے وہ جیک کے موٹل میں وہی خاص دیش کھانے کے لئے آئی ہے اور جب وہ جیک کو دیکھتی ہے اور جیک اسے دیکھتا ہے تو ان دونوں کے چہروں پر مسکراہت آ جاتی ہے اور اسی کے ساتھ یہ فلم جس کا نام گارڈز پزل ہے یہیں پر ختم ہو جاتی ہے امید کرتے ہیں کہ یہ کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی